اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امت محمدی کے بعض افراد کا بد پرستی میں مبتلا ہونا یہ تیو اسمہ باب ہے اللہ تعالی نے فرمایا الم تر الى الذین اوتوا نسیبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والتاغوت ويقولون للذین کفروا هؤلاء اہدا من الذین آمنوا سبيلا فرمایا قل هل انبئكم بالشر من ذلك مخطوبة عند الله من لعنه الله وغذب عليه وجعل منهم القردة والخنازیر وعباد التاغوت کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا وہ بھتوں اور شیطان کو مانتے ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لانے والوں سے زیادہ صحیح راستے پر ہیں اور دوسری آیت کا ترجمہ کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں کیا میں تمہیں ان لوگوں کی نشاندہی کر دوں جن کا انجام اللہ کے ہاں فاسقوں کے انجاب سے بھی بتر ہے وہ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کی اور غذبناک ہوا اور جن کو ان میں سے بندر اور سور بنا دیا اور جنہوں نے تاغوت کی بندگی کی نیس فرمایا جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا ہم تو ان کی غار پر ضرور محجد بنائیں گے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پہلی امتوں کی پیروی کرتے ہوئے اس طرح ان کے برابر ہو جاؤ گے جیسے تیر تیر کے برابر ہوتا ہے یہاں تک کہ اگر وہ دب سانڈے کے بل میں گھسے ہوں تو تم بھی جا گھسو گے صحابہ اکرام نے کہا کہ آپ کی مراد یہودوں نصارہ ہیں آپ نے فرمایا اور کون اور توبان نزی اللہ انہوں سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے میرے لئے زمین اس حد تک سمیٹ دی کہ میں نے اس کے مشرق و مغرب دیکھ لئے اور میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک مجھے زمین سمیٹ کر دکھائی گئی اور مجھے دو خزانے ایک سرخ اور دوسرا سفید عطا کیے گئے اور میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لئے یہ دعا کی کہ وہ عام قہد صالح سے اسے ہلاک نہ کرے اور ان پر کوئی ایسا بیرونی دشمن مسلط نہ کرے جو انہیں تباہ کر کے رکھ دے میرے رب نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جب کوئی فیصلہ کر دیتا ہوں تو اسے ٹالہ نہیں جا سکتا میں آپ کی امت کے بارے میں آپ کی یہ دعا قبول کرتا ہوں کہ میں انہیں عام قہد صالح سے ہلاک نہیں کروں گا اور ان پر کوئی ایسا بیرونی دشمن بھی مسلط نہیں کروں گا جو انہیں تباہ کر کے رکھ دے اگرچہ سارے دشمن ان کے خلاب متحد اور مشتمع کے انہیں ہو جائیں البتہ وہ خود آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک کریں گے اور قیدی بھی بنائیں گے اور اسے حافظ برقانی نے بھی اپنی کتاب صحیح میں روایت کیا ہے اور مندرجہ زیل الفاظ کا اضافہ کیا ہے کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں صرف گمراہ پیشواہوں کا خدشہ ہے اور جب ان میں ایک دفعہ تروار چل پڑی تو قیامت تک بند نہیں ہوگی اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کی ایک جماعت مشرقین سے نہ جاملے اور میری امت کے بہت سے گروہ متپرستی نہ کرنے لگیں اور میری امت میں تیس دجال ہوں گے وہ سب کے سب نبوت کا دعویٰ کریں گے حالانکہ میں خاتب الانبیاء آخر نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ قیامت تک حق پر رہے گا اور ان کی اللہ کی طرف سے مدد کی جائے گی اور انہیں چھوڑ دیے جانے والے ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے اور انہیں چھوڑ جانے والے ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی قیامت آ جائے اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ اس امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بھتوں کی بوجہ کریں گے ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو جو بھتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور ان کے سامنے ہر وہ حرکت کرتے ہیں جو عبادت کرنے والا کرتا ہے سا اذکر لکم قصت الشرک میں شرک کا ایک قصہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں مختصارہ وہ بھی اختصار کے ساتھ خلق اللہ آدم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہیں پھر زمین پر اتار دیا ماہو حووہ ان کے ساتھ حووہ علیہ السلام بھی تھی الذریہ کانت ہونا فی الارض ایسے فی جنہ ان کی جو آلو اولاد تھی وہ زمین میں پیدا ہوئے جنت میں نہیں پیدا ہوئی فتہ والد اولاد یہاں اولاد پیدا ہوئی اور پھر آپ دیکھیں کہ شروع میں پہلا واقعہ جو ہوا بعضوں تو اس طرح سے ان کی نسل بڑھتے رہی دھیلے دھیلے آگے چلتی رہی اور دس صدیوں تک یہی سلسلہ چلا جیسا کہ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس کی حدیث سے تعلیقا مروی ہے کہ لوگ دس صدیوں تک توحید پر تھے من الذي حصل اس کے بعد کیا ہوا ہے ان هناك رجال صالحین دس صدی کے بعد کچھ نیک اور اچھے لوگ تھے جو ماتوا في سنہ من السنوات كلهم تو پھر تتابع موتهم مر گئے کچھ سالوں کے بعد تتابع اور لگتار وہ دھیلے دھیلے مرتے گئے فحزنوا علیہم تو جب وہ دھیلے دھیلے سب نیک سالحین مر گئے تو قوم کے جو اس وقت لوگ تھے وہ بڑے رنجیدہ ہوئے افسردہ ہوئے اس کے بعد جب وہ مر گئے تو توہا رنجیدہ ہوئے افسردہ ہوئے اور غور و فکر کرنے لگے تو پھر اس کے بعد اسی رنج و غم کی حالت میں ان کے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ کا کچھ نشان وغیرہ بنا دیا اور چھوڑ دیا زیین اللہ ہم الشیطان اور یہ فکرہ اور یہ جو سمجھ تھی کہ ایسا ایسا کر تو شیطان نے ایسا کر کے بتایا فشیطان احلف حلف بعزت اللہ انی ظل العباد قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین اللہ عبادک منہم المخلصین شیطان نے اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہا ہے کہ میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا مگر تیرے جو نیک بندے ہیں انہیں نہیں انہیں نہیں کر پاؤں گا تو کہا کہ حق ہے اللہ نے کہا حق یہ ہے کہ میں کہوں گا اور حق یہی ہے کہ تم سے اور تمہارے جیسے لوگوں سے میں جہنم کو بھر دوں گا روایہ تقول فلمن درس العلم پھر اس کے بعد جب علم پھیلا ہے ما هو العلم اللہ ذی اندرس انتبہوا يا طلاب العلم انتبہوا اب غور کیجے کونس علم جوز فقیلا اور پھرائیت سلوک انتبہوا يا طلابات العلم لما سيأتي انتبہوا واسمعوا اندرس يعني ارتفع علم اندرس ای امتحا انتحا انتحا اصبح ممحیا مثل القلم اس کے بعد وجو علم اور معلومات تھی ان کی اندرس لوگوں کے سال چلے جانے کے بعد انہیں کوئی سکھانے والا نہیں تھا اور پھر وہ علم ختم ہو گیا علم اٹھا لیا گیا چھوڑ دیا گیا علم کا سکھنا اور سکھانا اندرس العلم تورک التدریس والتعلیم یعنی لوگوں میں پہنا لکھنا طریقہ تدریس تعالیم یہ چھوڑ دیا گیا ایو علم ایو علم علم التوحید کونسا علم جس کا پر سکھنا چھوڑ دیا لوگوں نے علم التوحید کو متا ينتشر الشرق شرق کب پھیلتا ہے اذا قل تعلیم الناس التوحید جب لوگوں میں توحید کی تعلیم کم ہو جاتی ہے متا تنتشر البدع بیدات کب پھیلتی ہے اذا لم يقم بتعلیم السنة جب لوگوں میں سنت کی تعلیم کم ہوتی ہے متا تنتشر الرذیل اور برائیاں کب پھیلتی ہیں اذا قل دعات الفضیل جب اچھائی کی دعات دعوت دینے والے دعات کم ہو جائیں متا تنتشر الخوارج والفرقہ خوارج اور فرقے کب پیدا ہوتے ہیں پھیلتے ہیں اس وقت جبکی لوگوں کو اجتماع اور حقوق وغیرے کی جو دعوت ہے وہ چھوڑ دی جاتی ہے ہدا متا يذهب الشرک شرک کب ختم ہوتا ہے جب ہم لوگوں کو توحید کی دعوت دیں گے متا تزول البدع بدعتیں کب ختم ہوتی ہیں جب لوگوں میں سنت کی نشرشات کی جائے گناہ اور برائیاں کب ختم ہوتی ہیں جب لوگوں کو مستقل اطاعت کی دعوت دی جائیں متا تذهب الرذیلہ برائیاں کب ختم ہوتی ہیں جب لوگوں میں اچھے اخلاق اور اچھائیوں کی دعوت دی جائیں اشیاء اور چیزوں کو ان کی زد سے پہچانا جاتا ہے تو جب علم سے لوگوں کو تعلق ٹوٹ گیا تو شرک پھیل گیا یغوث یغوث ویعوق اور یعوق ونسرہ اور نسرہ وشهم یہ کون لوگ تھے رجالوں صالحے جعلوہم اصنا یہ اپنے وقت کے قومنوں کے نیک اور صالح لوگ تھے جن کے نام کا بت بنا دیا گیا تھا تنتشر الشرک فالناس اور اس کے بعد پھر لوگوں میں شرک پھیل گیا اور پھر اس کے بعد سارے لوگ شرک کرنے لگے اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا ہے اللہ نے جب اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا رسول بنا کے تو آپ نے اپنے قوم کو توحید کی دعوت دی فنوح علیہ السلام دعا قومہ لے توحید نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو توحید کی دعوت دی سنہ سنتین ایک سال دو سال عشر دس مئے سو سال خمسمئے دو سال اللہ هو اکبر الف سنہ الا خمسین عام وهو يدعوهم للتوحید وما آمن له الا قلیل فدل على ان الوثنیہ تعمقت الروح والانفس ساڑھے نو سو سال دعوت دیا اور اس کے باوجود بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بتپرستی اپنی جڑے مضبوط کر چکی تھی ماذا قال نوح لما تجاوز هذه المدت جب یہ مدت یعنی یہاں تک گزر گئی تو نوح علیہ السلام نے کیا کہا فَذَكَرَ لِرَبَّهُ اللَّهُ اَعْلَمُ بِحَالِهِ قَلْ دَعَوْتُمْ لَيْلًا وَنَهَارًا سِرًّا وَجِهَارًا اپنے رب سے کہا کہ میرے رب میں نے ان کو دین اور رات بکارا چھپکے سے اور زور سے بولایا لَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَارًا اب یہ اگر بچیں گے رہیں گے تو کافر اور فاجر ہی ان سے پیدا ہوں گے فَدَعَ اللَّهُ تو پھر اللہ سے دعا کیا رَبِّي لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا اے میرے رب کافروں کو زمین پر مت باقی رکھ صنع الفلك اور کشتی بنایا يضحکون به تو لوگ حسنے لگے كانت حزت امطلاقة هذه الاشياء اذا التقى الماء وفارت تنور اور التقى الماء على امر قد قدر وفارت تنور فنزل السماء من الماء وخرج الماء من الارض حتى من تنور النار خرج منه الماء فالتقى الماء على امر قد قدر ارض تفيض مياه وسماء انتم ترمیاه فاصبحت الدنیا کلها بحر تو حسنے لگے کہ یہ کشتی کہاں چلے گی لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو آسمان سے بھی پانی آیا اور زمین سے بھی پاری نکلا اور پانی ہی پانی ہو گیا اور سارے لوگ ڈوب گئے پوری دنیا سمندر ہو گئی زمین نے بھی پانی نکلا اور آسمان سے بھی اور چند لوگ جو کشتی میں سوار تھے وہی بچے تھے کہا کہ اے میرے بیٹے کشتی میں سوار ہو جاؤ تو بیٹے نے کہا کہ نہیں میں پہاڑ پر چر جاؤں گا بچ جاؤں گا نوہ علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا اور اتنے ہی میں موج آئی اور اس کو ڈوبا دیا رب ابنی قال انہو لیس من اہلک انہو عمل و غیر اس شفقت پیدری تھی تو کہا کہ اے میرے رب یہ میرا بیٹا یہ میرے اہل و عیال میں سے تھا اللہ نے کہا نہیں یہ تمہارے اہل و عیال میں سے نہیں تھا اگر کوئی کسی کو فائدہ پہنچا سکتا تو انبیاء اور رسول اپنی اولاد کو یا اپنے بیٹوں کو ضرور فائدہ پہنچاتے ہیں لنفع ابراہیم ابو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آدم علیہ السلام کو دعوت دی اور ان کو نہیں نفع پہنچا سکے لنفع محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب حال الماء تو دعوت دی مگر نہیں قبول کیا اور انہیں فائدہ نہیں پہنچا سکے حال الماء و غیر قمن فالأرض و ماتو پانی جب جوش ماننے لگا اوپر سے پانی نیچے سے اور پوری دنیا سمندر ہوئی تو جو کشتی کے علاوہ لوگ تھے سمر گئے نجا نوح ومن كان معهو فستفینہ ومن کل زوج اثنین یعنی من مخلوقات الاخرہ نوح علیہ السلام بچ گئے اور کشتی میں جو لوگ سوار تھے وہ بچ گئے یعنی جو افراد سوار تھے اور چند مخلوقات جو 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 تھی وہ سوار تھی اور بچ گئی مکثو ما شاء اللہ يمکثوهم فالبحر حتی غرق من فالأرض جمعا فستوت علا الجودی اللہ کی جب تک مرضی تھی وہ اسی کشتی میں سمندر ہی میں پڑے تھے کشتی پوری دنیا میں پانی تھا تو پھر دھیرے دھیرے وہ کشتی جودی پہاڑ کے پاس جا کر رکھی اتا في بعض الروایات الاسرائیلی باز اسرائیلی باز اسرائیلی روایاتوں میں کہ کبوتر آئی ومعها غصن الزیتون اور اس کے ہونٹ میں چونٹ میں زیتون کی شاخ تھی فحلت في السفینہ لأنها معهم تو کشتی میں وہ دخلت کشتی میں داخل ہوئی فلما رأى نوح تو جب نوح علیہ السلام نے اس کبوتر کو کشتی میں دیکھا کہ زیتون کی شاخ کے ساتھ تو سمجھ گئے کہ ادھر کہیں خوشک سرزمین ہے ولی ذلك الان اتخذوا شعار ان الحمامہ التي معها غصن الزیتون دلیل الامان والسلام اس لئے آپ دیکھیں کہ آج دنیا کے بہت سارے ملکوں میں ایک شعار ایک لوگو اور ایک برانڈ بنا ہوا ہے کہ کبوتر اور جس کے چونٹ میں زیتون کی شاخ ہے یہ امن و امان کی علامت ہے اللہ علم اور اس کا علم اللہ کے پاس ہے المهم نجا الذین نجو معا نوح قیل ثمانین نوح علیہ السلام نجات پا گیا اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے کہا جاتا ہے کہ اسی لوگ تھے جو توحید پر قائم تھے انتبهو سرحلہ الاولى ذریت آدم على التوحید ثم وقعو في الشرک الان هؤلاء طوفان وغرق وعذاب عام فنجا ثمانین على التوحید دس صدیوں میں دنیا کی جو آبادی تھی طوفان کے وقت سب ختم ہو گئی تھی توحید پر رہ جانے والے نوح علیہ السلام کے زمانے میں اسی لوگ تھے وہی بچے تھے کم مکثو زمن اللہ علم آلاف السنین مئات السنین کتنے سال وہ دنیا میں تھے اس کا علم اللہ کے پاس ہے لیکن سیکروں سال زندہ تھے فبعث اللہ نوح ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا الناس عادت الى عبادت الاسلام کب بھیجا جب لوگ نوح علیہ السلام کے بعد پھر بت پرستی کی طرف پلٹ آئے اس کے بعد دنیا دو بارہ بت پرستی اور بتوں سے بھر گئی اور لوگ پھر بتوں کی عبادت کتنے پلٹ آئے ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نے پھر بتوں کو توڑا قضیبو والقصہ مشہورہ احرقو النار رموح فی النار انقضہو اللہ من النار عاد الناس الى الاسنام بعد ان کانو علی التوحید ما سبب لیسا ہناکی دعوی للتوحید نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام تک جو زمانہ گزرا بہت دنوں تک توحید کی دعوت نہیں دی جا رہی تھی لوگ دعوت سے رک گئے تھے تو لوگ توحید کے باوجود دعوت کی کمی کی وجہ سے پھر دوبارہ بدپرستی کی طرح پلٹ آئے اسی صورت اور انہی حالات کے تحت ابراہیم علیہ السلام ڈرتے تھے خوف رکھاتے تھے اور اللہ سے کہتے تھے کہ اے میرے مجھے اور میری اولاد کو بدپرستی سے بچا لینا عادو لعبادت اللہ سلام اس لیے کی ایک لمب اتا موسیٰ و انناس تابدلہ السلام اتا عیسیٰ و انناس تابدلہ السلام بعث اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم و حول الكعبہ ثلاثمئے ستین سنم لوگ بدپرستی کی طرف پلٹ آئے پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا دعوت دی گئی پھر بدپرستی کرنے لے گئے عیسیٰ علیہ السلام آئے پھر دعوت دی اور لوگ صدرے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو وقفہ تھا اس کے بیچ میں پھر لوگ بدپرستی کی طرف لوٹ آئے یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا کہ کعبہ میں تین سو ساٹھ بدپرکے ہوئے تھے اسماعیل كان فی مکہ وبنیہ كانوا فی مکہ وبعث اللہ انبیاء عاد الناس الى الشرک جبکہ اسماعیل علیہ السلام مکہ میں تھے ابراہیم علیہ السلام اور کعبہ بنایا مکہ میں یعنی مکہ مرکز توہید تھا وہاں بھی بدپرستی ہونے لگی قوم قریش يقولون نحنو على ملت الحنیفیہ ملت ابراہیم قریش کو لوگ اپنے آپ کو کہتے کہ ہم تو ملت ابراہیمی پر ہیں ولكن تلات مئہ و ستین سلام من اللات وعزہ ومنات ونائلہ اسلام لیکن تین سو ساٹھ سال تک وہ انہی بوتوں کی پوجہ کرتے اللات عزہ منات اور نائلہ اور دوسرے بوتوں کی مشکل الاسلام کل زمان الاسلام ہر دور میں بوت پرستی تھی ولكن لما اتیت الى هذه البلاد بلاد الہند رأیت اکثر مما قد قرعت من الاسلام میں جب اس ملک میں آیا اور شہر کو دیکھا مختلف شہروں کو تو جتنا پڑتا تھا بد پرستی کے بارے میں یہاں اس سے زیادہ پایا فعلا الہند بلاد والعجائب ہندوستان بلاد عجائب ہیں عجیب و غریب چیزیں یہاں پر ایک سے ایک عجائب ہیں والاسلام قدیمہ فيها پرانے پرانے بوت یہاں پر ہیں ولكن هنا یقول انہ فی آم من امتی ستعبد الاسلام اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت بوت پرستی کرے گی اور بوت پوجے گی مت دلیل دلیل کیا ہے حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لا تقوم الساعة اکتب لکھئے اس حدیث کو لا تقوم الساعة حتی تضطرب قیامت اس وقت تک نہیں قائم ہوگی جب تک دوس کی عورتیں وہ جو بوت ہے جلخری خلصہ کا اس کے ہاں ان کے چوتر ہلنے نہ لگیں ما معنی هذا الحدیث اس حدیث کا کیا معنی ہے منوجیب کون بتائے گا یہ دوس کی عورتوں کے جو ہے چوتر جو فلاں ذلخری صلی اللہ علیہ وسلم جو بوت ہے اس کے پاس حرکت کریں گے جا کر کے بڑی مشہور حدیث ہے هذا يدل على أن النساء يطفن بالقبر فتضطرب الیات نساء دوسن الیہ هي المؤخرة عجزة المرأة یہ حدیث حام شدید في حرکہ و في طواف معنی في تعظیم بوت پرستی عام ہو جائے گی یہ آپ دیکھیں کہ قبروں غرہ جو طواف ہوتا ہے تو جب عورتیں گھومتی ہیں چکر لگاتی ہیں تو جسم ان کا حرکت کرتا ہے اور کبھی بھیڑ میں آپ دیکھئے تو جسم دلدل کرتا ہے یہ حدیث پڑی سراحت سے اس کو بیان کرتی ہے الحج قصد معظم الحج قصد معظم حج ایک عظیم مقصد کا ارادہ ہے لا 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 معنی الحج قصد معظم مقصد معظم کعبہ کی قصد کیا جاتا ہے اور یہ تعظیم ہے کتنا عظیم ہے وہ اللہ کا گھر اب آپ دیکھئے دنیا میں درگاہوں اور مزاروں کا حج ہوتا ہے حج القبور قبروں کا حج ہوتا ہے ولذالک سمو قبور الصالحین لمن هم فقراء يعجزون عن الذهاب الى الحج سمو القبور قعبت المستضعفین اور اسی لئے وہ لوگ جو مکہ نہیں جا سکتے حج کے لئے ان کے لئے کہتے ہیں کہ اب یہ مسگین اور فقیر ہیں اور یہ یہاں حج کر لیں گے تو ان کو غریبوں کا قعبہ کہا جاتا ہے قبروں کو شرک جبکہ یہ کھلا ہوا شرک ہیں فطافوا بالقبور کما یطافوا بالکعبہ تو لوگوں نے کیا کیا جب قبر پرستی شروع ہوئی تو قبروں کا ویسے ہی تواف کرتے ہیں اب جس طرح قعبہ کا تواف کیا جاتا ہے وَالطَوَافُ عِبَادَتٌ خَاصَّ بِمَكَانٍ خَاصَّ تواف ایک ایسی عبادت ہے ایک ایسی مخصوص عبادت ہے جو مخصوص جگہ کے لئے بنی ہوئی ہے فَلَيْسَ هُنَاكَ طَوَافٌ وَلَا عِبَادَتِ طَوَافِ إِلَّا حَوْلَ الْكَعْبَةِ دنیا میں تواف یا تواف جیسی عبادت کہیں نہیں ہے سوائے قعبہ کے وَلَا صَفَا وَلَا مَرْوَا إِلَّا هُنَاكَ صَفَا اور مَرْوَا صرف مکہ ہی میں ہے وَلَا مَكَانٍ يَقِفُ النَّاسُ فِيهِ إِلَّا عَرَفَةً اور عرفات صرف مکہ ہی میں ہے جہاں کے ٹھہرا جاتا ہے وَلَا مَرْمَا لِلْجَمْرَاتِ إِلَّا هُنَاكِ رَمِعِ جَمْرَاتِ کی جگہیں بھی صرف وہیں مکہ میں ہیں وَلَا تُحْلِقُ الرُّؤُوسُ تَعَبُدًا إِلَّا عُمْرَةً وَحَجُ اور عبادت کے لئے سر موڑنے کا جو طریقہ ہے وہ حج اور عمرے کے بعد بتایا گیا ہے مَادَا صَنَعُوا هَا أُولَا اب ان لوگوں نے جو قبر و درگاہوں کا تواف شروع کیا انہوں نے کیا کیا طافوا بالقبور قبروں کا تواف کیا وَسَعَو سَعَو سَعَو وَوَقَفُو اور وہاں پر اعتقاب کیا وَعَقَفُو ٹھہرے رہے اعتقاب کیا وَذَبَحُو جانور زبا کیا وَحَلَقُ الشَّار اور پھر بال بھی مڑوایا تَعْلَمُون هَذَو اَلْمَ تَعْلَمُون جانتے ہیں کہ نہیں اس بات کو وَاللَّهِ لَيْسُ هَا أُولَا مُسْلِمِينَ قسم ہے اللہ کی آپ دیکھ لیجئے کہ یہ کھلے ہوئے مشرق ہے هذا ليس دین الاسلام یہ دین الاسلام نہیں ہے هذا دین جدید یہ ایک نیا دین ہے ارکان الاسلام خمسہ اسلام کے پانچ ارکان ہیں هذا غیر دین الاسلام یہ عمل اسلام سے خارج ہے اسلام سے سے کوئی تعلق نہیں دین الشیطان یہ شیطان کا دین ہے وَلَا شَكَّ عِنْدَنَا فِي كُفْرِ مَنْ يَفْعَلُونَ هَا أُولَا اور ہمارے نددی ایسا عمل کرنے والے کے کفر میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے عادو لعبادت الاسلام اور اس طرح سے لوگ بُت پرستی کی طرف لوٹ آئے فَيَأْتِي انسان فَيَقُول النبی صلی اللہ علیہ وسلم هَدَمَ الْأَصْنَامُ فَلَا أَصْنَامَ بَعْدَهُ اب کوئی شخص آیا اور کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بُتوں کو منحدم کر دیا توڑ دیا اب اس کے بعد بُت کا دور ختم ہو گیا هَدَمَ النَّبِيُّ الْأَصْنَامُ وَبَنَ الْمُبْتَدِعَةُ الْأَوْثَانِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بُتوں کو جو کھڑے بُتوں نے گرا دیا اور بیداتیوں نے پڑے بُت کو مقرر کر دیا اور بنا لیا مردوں کو بُت بنا لیا قبروں کو اور یہ بُت پرستی قبروں کی عبادت کا جو سلسلہ تھا عُبَیدی جو اسمائلی سلسلہ حکومت تھا مصر کا وہاں سے شروع ہوا اور اپنے آپ کو وہ فاطمی کہتے ہیں وَهُمْ اَتْبَاعُ الشَّيْطَانُ جبکی وہ شیطان کے پیروکار ہیں فِي الْقَرْنُ الْخَامِسِ یہ پانچمیں صدح حجری کے لوگ ہیں قبل ألف ومئت سنہ ایک ہزار دو سو سال پہلے فَهُمْ اَوَّلْ مَا بَدَعُوا فِي سَنَةَ ثَلَثْمِئَةَ وَا ثَمَانِينَ او نحو هذا اور تین سو اسی یا اس کے اردگرد بِت پرستی شروع ہوئی فِمَّا دَخَلُوا فِي الْقَاهِرَةَ وَبَدَعُوا بِإِنشَاءِ الْقُبَبْ وَالْمَقَامَاتِ وَإِنشَاءُوا قَبْرُ الْحُسِنِ پھر قائرہ میں داخل ہوئے اور وہاں پر قبے بنائے درگاہیں بنائیں اور وہاں پر حسین ندلانوں کی قبر بنائی حتی يتلاحبوا بالضعفاء ان هذا الحسین ونحن آل الحسین اور تاکہ اس سے کمزور عقیدے کے لوگ اب وہ کھلوار کر رہے ہیں ان کی اقل سے اور ہمیں پتا ہے کہ حسین کون ہے خرافہ یہ عمل خرافات ہے العراق قبر الحسین عراق میں حسین ندلانوں کی قبر ہے فِي دمشق سوریہ شام قبر الحسین دمشق میں سوریہ اور شام میں حسین ندلانوں کی قبر ہے فِي مصر قبر الحسین مصر میں حسین ندلانوں کی قبر ہے کم میں حسین کتنے حسین تھے فاہم تم سمجھ لائے نا هذا تلاعب بالناس یہ لوگوں کی اقلوں سے ایک ہلوار کرتے ہیں هم جعلوا آل البیت کالعباء يلبسونها لیتزینوا بها وهم يقلون آل البیت وآل البیت براء منهم ومن افعالهم ان لوگوں نے آل بیت کو اپنے جسم کی چادر بنا لیا ہے جب چاہا پہنا جب چاہا اوڑ لیا ان کے اس عمل سے آل بیت بری ہیں هذا الباب مهم یہ باب بڑا اہم ہے یعنی بعض الناس يقولون خلاص الشرک ذہب بعض لوگ کہیں گے ختم شرک کا زمانہ ختم ہو گئے اسلام کے بعد لو كان الشرک قد ذہب لما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للصحابہ اخفو فما اخاف علیکم الشرک الاصل اگر شرک ختم ہو جاتا اور کبھی نہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے یہ بات نہ کہتے کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ جس بات کا خدشہ ہے وہ شرک ازغر کا ہے من الخائف هنا درنے والا کون ہے من المخوف علی کس کن لوگوں سے در کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں مال امر اللذی خاف علیہم کس کام اور کس معاملے سے در رہے ہیں شرک فما درنا قول علا انفسنا سب سے افضل لوگ صحابہ پر یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں شرک کا تو ہماری کیا احزیت ہے بعض الناس اليوم يقول ما يحتاج ندعو للتوحید الحمدللہ الناس يعرفون التوحید الرسول يحذر صحابہ من الشرک باز لوگ آج کہیں گے اب توحید کی ضرورت نہیں کیا توحید توحید کی بات ہو رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پر شرک کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں جبکہ صحابہ سب سے افضل ترین لوگ تھے اس کے باوجود خدشہ ظاہر کیا شرک کا تو اس لیے یہ دعوت ہمیشہ جاری رہنی چاہیے اور شرک سے درانے کا کام کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے هذا التحذیر قبل اسلامهم ولا بعد اسلامهم آپ نے یہ درانے کا جو عمل کیا ہے یا خدشہ کا اظہار ان کے اسلام سے پہلے کیا ہے یا بعد میں جواب بتائیے اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو شرک سے درائیں نحذر انفسنا و اہلینا و اخوائنا و عموم المسلمین ہم اپنے آپ کو اپنے اہل و ایال کو اور عام مسلمانوں کو شرک سے درائیں نعم فہذا باب مہم یہ باب بڑا اہم ہے فَإِذَا أَتَاكُمَنْ يَقُولْ مَا يَحْتَاجْ نَدْعُوكِ لَا تَوْحِيدِ نَقُولْ اسْكُتْ انت نَدْعُوكِ لَا تَوْحِيدِ جب کوئی شخص آئے اور کہہ کہ ارے توحید کی دعوت تو بہت ہو گئی اب توحید کی ضرورت نہیں تو آپ اس سے کہیں تم کو بھی سب سے زیادہ ضرورت ہے توحید کی ہم تمہیں سب سے پہلے توحید سکھاتے ہیں اور ہم توحید کا جو چپٹر ہے اس کو اپنے مدرسوں میں داخل نساب کریں گے اپنے گھروں میں پڑھیں گے جمعہ کے دن ممبروں سے ہماری توحید کے ہماری خطبے ہوں گے علماء اور مشائق کے دروس یا ندوات کانفرنسیں ان تمام میں توحید کا بیان ہوگا کم تعقد المؤتمرات دنیا میں مختلف موضوعات پر کتنی کانفرنسیں ہوتی ہیں مؤتمر لتوحید الاہل کانفرنس ہوتی ہے دنیا میں رویت حلال یعنی چاند کی ایک رویت کی کانفرنس ہوتی ہے لا يمكن المسلمین کلهم في كل البلاد یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک ہی دن روزہ رکھیں نحنو یوم ہم آج دن میں ہیں آخری حصے میں کچھ جگہوں پہ اس وقت رات ہوگی ابھی دن ہی نہیں نکلا ہوگا بعض جگہوں پہ جیسے ہم یہاں فجر پڑتے ہیں بعض ملکوں میں عشاء بھی نہیں ہوئی رہتی ہے تو جب ہم اگر یہ سوچیں کہ دنیا میں سب کی رویت ایک ہو تو سب کی نماز ایک ہونی چاہیے یہ ہو ہی نہیں سکتا لماذا لئے کم مؤتمر للتوحید والتحذیر من الشرک کیوں ایسی کانفرنسیں کیوں نہیں ہوتی جن میں یہ بتایا جائے کہ توحید کو کیسے پھرائے جائے اور شرک سے لوگوں کیسے درائے جائے مؤتمر يجمع فيه جميع المسلمین اہمیت التوحید والاتباع والتحذیر من ضدها الشرک والبدع ایسی کانفرنس جس میں سارے مسلمان جمع ہوں اور توحید کی اہمیت اور اتباع سنت کی اہمیت کو بیان کریں اور اس کی اپوزیٹ اور اس کے نقصانات کو بھی بیان کریں یہ تو بڑی اہم چیز ہے یہ جیز کھانے اور پینے سے زیادہ اہم ہے یہ لوگوں کا مال جمع کرتے ہیں تاکہ لوگ کھائیں اور پینے لوگوں کو عقیدہ سکھائیے اور اس لیے کہ وہ توحید پر مریں گے آپ پیٹ بھرا ہے کھانا چھا کھا رہے لباس پین رہے ہیں اور آپ کے گلے میں شرکیہ تاویز رٹکی ہوئی ہے علمو علمو التوحید حتی اذا مات يموت على الشرک ایسے لوگوں کو توحید سکھائیے تاکہ جب مرین تو کم سکم توحید پر مریں شرک پر نرہیں نعم هذا فيما يتعلق في هذه الامور ثم ذکر هنا في الروایہ دعنا نتتبعها لتتبعونا سنونا من قابلكم اذا سبب انتشار الشرک ایضا اتباع الامم الكافرہ حذو القذة بالقذة لتتبعونا سنونا من كان قبلكم دین کے جو مخالف لوگ ہیں ان کی پیروی کرنے سے بھی بندہ شرک میں پڑ جائے گا لا نغتر بالکثرة فغالبا تدعو للفساد لوگوں کی تعداد کی کسرس سے ہمیں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے اس لئے کہ کبھی کبھی کیا بڑی تعداد بھی فتن فساد میں پڑ جاتی ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کی بڑی تعداد آپ کو دیکھئے فتنے میں ہے اور مومن نہیں ہے قال الذین غلبوا على عمریہم لنتخذن علیہم مسجدہ وہ لوگ جو زمین میں طاقت والے اور قوت والے تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو ان غار والوں کی بیٹھنے کی جائے گا ضرور مسجد بنائیں گے فلماذا نتخذ الذین خالفوا قدوہ علم تر الذین اوٹ نصیبا من کتاب یؤمنون بلجبت والطاغوت تو پھر ہم ان لوگ کی پیروی کیوں کریں ان کا راستہ کیوں دیکھیں جنہوں نے ہمارے نبی کا راستہ چھوڑ کا زندگی گداری حال الحدیث العظیم اللہ ذی زبیت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم مشارق الارض و مغاربها لینہا فتحت الى الصین الى المغرب فمشرقوها و مغربوها بخلاف من دخل فالاسلام فی شمالها و جنوبها فانتشار الاسلام فی المشرق والمغرب اکثر من انتشاره فی الشمال والجنوب یہ حدیث بڑی عظیم ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے لئے زمین سمیٹ دی گئی میں نے اس کے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا اور یہ دلیل ہے کہ مشرق اور مغرب میں اسلام زیادہ پھیلا ہے بنسبت شمال اور جنوب کے اور وہ زمین جو مشرق و مغرب کے لپیٹ کر دکھائی گئی تھی کہا کہ یہاں تک آپ کی امت اور آپ کا دین پہنچے گا اور دو سفید اور سرخ خزانے یعنی سونے اور چاندی دکھائے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی آپ کی بعض دعائیں قبول کی گئیں بعض قبول نہیں کی گئیں جبکہ آپ اللہ کے رسول تھے آپ کبھی یہ نہ کہیں کہ ارے میں نے تو دعا کی اور قبول نہیں ہوئی آپ کی وہ دعا محفوظ کر دی جاتی ہے قیامت کے لئے پہلی دعایتی مثل الطوفان مثل الزلزلہ مثل ریح السرسل العاتیہ پہلی دویا تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں قہد سالی میں ہلاک نہ کرے یا ان پہ دوسری تھی کہ کوئی ایسا دشمن جو بیرونی دشمن مسلط نہ کرے جو انہیں تباہ کر کے رکھ دے وَأَنْ لَا يُسَلَّطْ عَلَيْهِمْ عَدُوًا مِنْ غَيْرِ أَنفُسِهِمْ یعنی اسلام دشمن کے ذریعے ختم نہیں ہو پائے گا اللہ تعالیٰ دشمن کو اتنی طاقت نہیں دے گا کہ وہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے ہاں اللہ نے یہ دعایں یہ دور و دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول کر لی قَالَ اَعْطَئِتُكْ لِأُمَّتِكْ أَلَّا أُهْلِكُمْ بِسَنَا وَأَلَّا أُسَلَّطْ عَلَيْهِمْ عَدُوًا مِنْ سُوَىٰ أَنفُسِهِمْ فَيْسَتَبِعِ عَضَئِتُمْ وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهَمًا بِأَقْطَارِهِمْ اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ البتہ آپ کی امت آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوگی اور ایک دوسرے کو حلاق کریں گے حتی وحتی هنا غائعیہ اے الى غایت ان الى غایت ان یکن بعضهم يُهلِق بعض بعضهم يُهلِق بعض فیتسلط بعضهم على بعض تو یہاں ایک امر اور غایت بتایا کہ آپ ہی کی امت کا ایک آدمی دوسرے پر مسلط ہوگا اور اسے حلاق کرے گا قتل کرے گا تو یہ دعا قبول نہیں کی گئی جب آپ نے فرمایا کہ میری امت ایک دوسرے میری امت حدیث البلقانی لا يُهلِق علی بعضهم من بعض ان يُهلِق بعضهم بعض ہاں دی لم يستطیق یعنی میری امت ایک دوسرے کو حلاق نہ کرے یہ دعا نہیں قبول کی گئی آپ نے کہا یہ سلسلہ اللہ نے کہا جاری رہے گا اَخَافْ عَلَى اُمَّتِ الْعِمَّةِ الْمُضَلِّينَ یعنی دعاات الفتن دعاات السوء اس کے بعد والی حدیث برقانی میں ہے کہ میں اپنی امت پر گمراہ دعاات پورے دعاات کا خطشہ رکھتا ہوں خوف رکھتا ہوں حلو اللسان قلیل الایمان ضعیف الاحسان حلو اللسان ضعیف الایمان داعیت فتن من اتباع الشیطان کبھی کبھی آدمی زبان کا میٹھا ہوتا ہے کمجور ہوتا ہے شیطان کی دعوت دینے والا ہوتا ہے اس سے اس کی زبان کی مٹھاس سے آپ دھوکہ نہ کھائیے اذا وقع السیف یعنی الخوارج اور پھر اس میں وہ جو ہے کہ تلوار چل پڑی تو قیامت تک بند نہیں ہوگی اس سے مراد خوارج ہیں حتی یلحق حیم من امت المشرقین وحتی تعبد فی آمن من امت الاوثان یعنی سیرجع فی الناس الشرکیت یعنی یہاں تک کہ میری امت مشرقین کی جماعت سے نہ مل جائے یا میری امت میں شرک نہ پھیل جائے تو اس حدیث میں شرک کی پیشین گوئی ہے کہ وقت آئے گا کہ میری امت شرک میں پڑ جائے گی اور میری بعد میری امت میں تیس دجال پیدا ہوں گے سب جھوٹے ہوں گے اور میں سب سے آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور آپ دیکھئے جھوٹے لوگ بہت سارے لوگ میدان میں آئے جیسے مسلم کذب والعنسی اور اس کے علاوہ بہت سارے جھوٹے لوگ آئے آخری اسمہ کا جھوٹا وہ مرزا غلام قادیانی تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور وہ جہاں مرا یعنی سنڈاس میں مرا اور اسی جگہ اسے دفن کیا گیا تعریفون احمد جانتے ہیں کہ وہ کہاں مرا تھا الحمام لیٹرین میں اور جہاں پیشاں پیکھانا کرتے اسی جگہ اس کو دفن کیا گیا قَالْ وَلَا تَزَالُوا طائفہ من امتی علی الحق منصورین لا يضرهم من خذلهم ولا من خلف حتی ياتی امر الله هي الطائفہ الناجر فرقہ منصورہ الذین استقاموا على الكتاب والسنہ واتباع السلف الصالح نجات پانے والی جماعت اور فرقہ منصورہ اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا نعم تورید من هذا اطعم الطلاب اللہ راک اطعم الطلاب شباب خجو نے ان کو دے دیا نعم جادو کا بیان سوئل عنهم الامام احمد قال ان لم يكونوا اہل الحديث فلا عارفو تو وہ نجات والی والی جماعت جس کا ہے کہ وہ ہمیشہ میری امت میں گروہ رہے گی رہے گا جو حق پر قائم رہے گا اور ان کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکے گا قیامت تک وہ رہیں گے تو امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہوں گے تو آپ نے فرمایا کہ وہ اہل حدیث لوگ ہوں گے فہذا اسم شریف قدیم هذا الکلام قالا ہمتا امام احمد مات سنة مئتین و وحد دربعین یعنی قبل الف و مئتین سنة امام احمد کی وفات دو سو چالیس میں ہوئی یعنی ایک ہزار دو سو سال سے زیادہ ہوا اس بات کو کہے اور اہل حدیث کا لفظ ایک ہزار دو سو سال پہلے سے دنیا میں موجود ہے